تین دن اس ریمیڈی کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے بھی بال اتنے ہی لمبے گھنے کالے موٹے مجبوط ہوں گے فرنس آپ کے بالوں کی گروت کسی بھی کارن سے رکی ہوئی ہے یا پھر بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں بال بہت زیادہ پتلی ہو گئے ہیں یا پھر جرو سے ہی بال نکلنے لگے ہیں تو اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کے لمبائی جتنا چاہے اتنا برا سکتے ہیں آج میں آپ سے تین طرقی ریمیڈی سیر کرنے والی ہوں جو بہت ہی جیادہ افیکٹیو ہے جو آپ کے بالوں کی گروت کو برائے گا ساتھی بالوں کو لمبا وقت گھنا بھی کرے گا اگر سیمپو کرتے وقت آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے اور جھڑتے ہیں تو اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے بالوں کا جھڑنا بلکل ہی بند ہو جائے گا رکھی سکھے بیجان بالوں میں چمک آئے گی اور اگر آپ کے کم اومن میں ہی بال سپید ہو رہے ہیں تو سپید بال جروں سے ہی کالے ہوں گے تو فنس ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا جس سے اشٹیپ با اشٹیپ آپ کو پوری طریقے سے جنکاری ہو سکے اور یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہو تو ہائی ایوریون میں ہوں لکشمی میرے چینل لکشمیش کیچن میجک میں آپ سب کا سواگت ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی یوشفور لگیتی سے لائک اور فیملی فرن میں جرور سیئر کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دیلی نہ کر دیوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے چائی کی پتی آپ بھی جانتے ہیں فرنس کی چائی کی پتی میں بہت زیادہ ماترہ میں کیفین ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیسیل ہے اس سے پہلے بھی میں نے فرنس بہت ساری چائی کی پتی کی ریمیڈی سیئر کی ہے جس سے آپ کو بہت اچھے ریجلٹ ملے ہیں اور کسی کسی کو نہیں بھی ملے ہیں فرنس ایک ہی ریمیڈی سبھی کی اوپر ورک نہیں کرتی ہے تو اس لئے آج میں آپ سے تین ریمیڈی سیئر کرنے والی ہوں جو بہت زیادہ ایفیکٹیف ہے آپ پورا ویڈیو کو دیکھیں جس سے آپ کو اسٹے پوری طریقے سے جنکاری ہو سکے تو سب سے پہلے آپ کو چائی کی پتی لے لینی ہے تو فرنس آپ لوگ کا کومنٹ ہوتا ہے کہ میں کونسی چائی کی پتی لینی چاہیے تو بران چاہے کوئی بھی ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن چائی کی پتی باریک والی لے کیونکہ باریک والی جتنا ہمارے سریر کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے ہماری بالوں کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدے مند ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک بول لے لینا ہے اور ایک سے ڈیر چمچ یہاں پر چائی کی پتی کی لینی ہے تو یہاں پر میں آپ سے تین ریمیڈی سیار کرنے والی ہوں تو اس لیے میں نے ڈیر چمچ چائی کی پتی کا یوش گیا ہے آپ ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو فرنس اگر آپ کے پاس موٹا دانہ والاگر چائی کی پتی ہے بڑے دانہ جو ہوتا ہے وہ ہے تو آپ ایک بار مکسی کے جار میں ڈال کر کے جرور شلا لیجئے نہیں تو آپ سلوٹے پر اس کو پیس بھی سکتے ہیں اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ چائی کی پتی اچھے سی پھول جائے اور آپ دیکھیں گے پانی کا کلر بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اسے میں نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چائی کی پتی بہت ہی اچھے سی پھول چکی ہے اور پانی کا کلر بلکل ہی چینج ہو چکا ہے روت کو بوشٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ بالوں کو لمباوہ گھانا بھی بناتا ہے اور اگر آپ کے کم عمر میں ہی بال سفید ہو رہے ہیں تو سفید بالوں کو جروں سے ہی کالا کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک پتیلا لے لینا ہے اور اس میں جو چائے کی پتی کو پھول نہیں دیا تھا وہ سارا ہی ڈال دیں گے اور اوپر سے ایک گلاس پانی اور بھی ڈال دینا ہے کیونکہ چائے کی پتی کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے تو فرنس آپ ہمیں دنیا کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں تاکہ ہم آپ کا دل سے دھنیواد کر سکے تو اسے اب ہم گیس پر چھرا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائل آ چکا ہے جب پانی میں بوائل آ جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ میتھی دانا یعنی کی فینو گریگ سیڈ پرنس میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں آپ بھی جانتے ہیں کہ میتھی ہمارے بالوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے اس میں ہوتا ہے نکوٹینک نامک ایسیڈ اور بھرپور ماترہ میں پروٹین جو ہمارے بالوں کی جرور کو مجبوط کرتا ہے ڈیمیج بالوں کو ریپیر کرتا ہے اور بالوں کی گروت کو بہت زیادہ فاشٹ کر دیتا ہے اور اسے فرنس بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آپ کو اسے پکانا ہے اور چھے سے سات منٹ کے لیے آپ کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اسے آپ کو اتنا بوائل کرنا ہے جو کہ اپنے ایک گلاز پانی ڈالا ہے تو جل کر کے یہ پونہ گلاز یا پھر آدھا گلاز بچ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اتنا پکایا ہے کہ اس کا کلر بلکل ہی ڈارک ہو چکا ہے تو اتنا ہی آپ کو پکانا ہے فرنس اس پانے سے اگر آپ اپنے بالوں کو واس کرتے ہیں فرنس اس سے بھی آپ کے بال بہت زیادہ چمکدار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور اسے اچھے سے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گہرے کلر کا پانی بن کر کے تیار ہوا ہے تو دیکھیں فرنس اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ایک بال لیں گے اور اس میں ہم چائے کی پتی کے پانی کو نکال لیں گے تو فرنس یہاں پر میں تین طریقہ بتانے والی ہوں تو اس لئے یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا ہی پانی بال میں لے رہی ہیں آپ اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور پانی بچا لیا ہے اور پانی کو اچھے سے تھنڈا ہونے کے باد ہی آپ کو اپنے بالوں میں اس کا یوج کرنا ہے تو فرنس اس کا یوج کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے بال بہت زیادہ چھڑ رہے ہیں بالوں کی گروت رکی ہوئی ہے بالوں کی گروت نہیں ہو پا رہی بال بہت تو آپ کو کیا کرنا ہے فرنس اس میں آپ کو ڈالنا ہے ایک چمچ کوکنٹ اوئل تو فرنس یہاں پر میں نے پیرا سٹб کر لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں کوکنٹ اویل بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اولی اویل بھی لے سکتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل ہماری بالوں کی جرو کو مجبوط کرتا ہے اور بالوں کو لمبا گھنا بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب اس کے بعد فرنس آپ کو لینا ہے یہاں پر ایک وائٹمین ای کی کپسول اگر آپ کے پاس وائٹمین ای کی کپسول نہیں ہے تو آپ یہاں پہ فرنس آدھا چمچ کیشٹر ویل لے سکتے ہیں جو کہ ہماری بالوں کی گروت کو بہت زیادہ بوشٹ کر دیتا ہے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ چھر رہے ہیں تو بالوں کا چھرنا بلکل ہی بند ہو جائے گا یہ آپ کو مارکٹ میں بہت ایجلی مل جائے گا اور بہت زیادہ اس کی پرائز بھی نہیں ہے فرنس ایک روپے میں آپ کو ایک ٹیبلیٹ آسانی سے مل جائے گی اچھے اس کو مکس کر لینا ہے اب اس کا یوچ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو جب بھی آپ لگاتے ہیں فرنس اسے آپ کو رات میں لگانا ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس اگر ڈروپ ہے تو ڈروپ کی سہیتہ سے آپ کو بالوں کی جروں میں لگانا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ کا مساز دینا ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوٹن لے سکتے ہیں کوٹن کی سہیتہ سے بالوں کی جروں میں لگائیں پانچ منٹ کا مساز دیں رات بھر کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے اور نیکس دن آپ کسی ہربل سیمپو سے بالوں میں سیمپو کر سکتے ہیں وک میں اس کا استعمال آپ کو دو بر کرنا ہے یقین مانی ہے فرنس آپ کے بالوں کی گروہ اتنی فارش ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے جرور شکریہ کریے گا تو چلے فرنس اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا یوج آپ کو کیسے کرنا ہے تو یہاں پر پھر سے میں نے ایک بول لی لیا ہے اور اس میں ہم چائے کی پتی کے پانی کو نکال لیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہیے نکال کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور فرنس آپ اسے چاہے تو شٹوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس دن آرام سے رہ جائے گا ایک بار بنا کر کے اسے آپ بار بار یوج کر سکتے ہیں تو اگر آپ سیمپو کرتے وقت بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بال ٹوٹتے ہیں تو اس طرح سے چائے کی پتی کے پانی کا یوج کریں یقین مانی ہے آپ کے بالوں کا جھڑنا بلکل ہی بند ہو جائے گا یہ آجمایا ہوا طریقہ ہے سکین کو ریموب کرتا ہے اور فرنس سے ہمارے سکلپ میں اگر ڈینڈف ہو جاتے ہیں تو اسے بھی جڑ سے ختم کرتا ہے تو آدھا یہاں پر آدھا چمچ کے قریب آپ کو لیمن کا جو سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی اپنا فیبریٹ سیمپو لے سکتے ہیں ایسا نہیں میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں وہ لینا ہے ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ سب کے بالوں میں سب طرح کا سیمپو سوٹ ہوتا ہے تو جو آپ کے بالوں میں سیمپو سوٹ کرتا ہو وہی آپ کو لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے جب بھی آپ سیمپو کرتے ہیں تو اسی چائے کی پتی کے پانی سے آپ کو بالوں میں سیمپو کرنا ہے بالوں میں اچھے سے لگا لینا ہے اس کے بعد پانس سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے نورمل پانی سے بالوں کو واس کر لیجئے آپ کو وک میں اس کا استعمال تین دن کرنا ہے وک میں کم سکم تین بار بالوں کو واس جرور کریں ون ویک میں ہی آپ کو اس کے ریجل دکھنے شروع ہو جائیں گے فرنس جرور شٹا کریے گا ہنڈیٹ پرسن ریجل دیتا ہے تو چلیے فرنس میں آپ کو تیسری ریمیڈی بتا دیتی ہوں کہ اس کا یوج آپ کو کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پھر سے ایک بول لے لینا ہے اور اس میں چاہ کی پتی کے پانی کو ڈال دیں گے اگر فرنس آپ کے بالوں میں بہت زیادہ روکھا پن ہے بال بہت روکھے اور بیجان ہو گئے ہیں بالوں کی چمک ہو گئی ہے بال آپ کے سلکی سائنی نہیں ہیں تو اس کا یوج آپ کو کیسے کرنا ہے میں نے اس میں میتھی رانہ دالا ہے فرنس یہ ہے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سلکی سائنی بناتا ہے ساتھی یہ چاہ کی پتی جو ہمارے بالوں کو بہت زیادہ چمکدار بناتا ہے تو جب بھی آپ بالوں میں سیمپو کرتے ہیں تو سیمپو کرنے کے بعد آپ کو اسی پانی سے بالوں کو واس کرنا ہے آپ دیکھیں گے فرنس ایک سے دو بار اس کا یوج کرنے آپ کے بال بہت زیادہ سلکی انسائنیں ہو جائیں گے بالوں میں چمک آ جائے گی تو پھر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں ویڈیو اگر تھوڑی سے بھی یوچفل لگی ہے اس لائک اور فیملی پھرنڈ میں جرور سیار کر دیں تھانکس فور ووچنگ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی